عزیز دوستو اسلام علیکم آجم قاضی عبدالسطار کے ایک نمائندہ افثان پیتل کا گھنٹہ کے حوالے سے بات چیت کریں گے دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں قاضی عبدالسطار نے اپنے اس افثان پیتل کا گھنٹہ میں تقسیم برسغیر کے بعد لوگوں پر اس تقسیم کے اثرات کا جائزہ پیش کیا ہے خاص طور پر جاگردہ رانہ نظام اور زمیداری کے حوالے سے جو اثرات لوگوں پر مرتب ہوئے ہیں ان تمام حالات و واقعات کا ذکر ہمیں اس افثانے میں ملتا ہے افثانے میں زیادہ کردار موجود نہیں ہے ایک راوی ہے جو کہ کہانی بیان کرتا ہے ایک قاضی انام حسین ہے اور تیسرا کردار قاضی انام حسین کی بیوی کا ہے جس کو دادی کے نام سے اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے ازادی سے پہلے عوض کے گاؤں بحصول میں ایک بڑا گھنٹہ بجا کرتا تھا جو کہ پیتل کا تھا جو کہ قاضی انام حسین کی خلوص و محبت اور مہمان نوازی کے باعث مہمانوں کے احزاز میں بھی بجایا جاتا تھا اور یہ گھنٹہ جو تھا وہ قاضی انام حسین کی سلطنت یا ان کی جو ایک الہدہ سے جو ان کی حکومت تھی اس کی علامت کے طور پر بھی جو ہے یہ گھنٹہ بجایا جاتا تھا بحصول گاؤں میں قاضی انام حسین کی حویلی تھی باغات تھے ہاتھی گھوڑے نوکر چکر ہوا کرتے تھے لوگ انہیں جھک کر سلام کیا کرتے تھے اور آزادی سے پہلے راوی جو کہ کہانی بیان کرتا ہے وہ قاضی انام حسین کا اشتدار ہے وہ قاضی انام حسین جو ہے وہ راوی کی شادی میں جاتا ہے اور پھر اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتا ہے تو راوی جو ہے وہ قاضی انام حسین کی دعوت پر قاضی انام حسین کی گھر جاتا ہے اور آزادی کے بعد راوی کی گاڑی جب اچانک بحصول گاؤں کے قریب خراب ہو جاتی ہے تو اسے قاضی انام حسین کی وہ شاندار دعوت یاد آتی ہے جو کہ آزادی سے پہلے اس نے راوی کو دی تھی تو وہ قاضی کے گھر پہنچ جاتا ہے تو وہاں کا اس وقت منظر کیا تھا یہ راوی قاضی کے گھر کے راستے کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں تھوڑی دیر کھڑا بگڑی ہوئی بس کو دیکھتا رہا پھر اپنا بیگ جھولاتا ہوا جتے ہوئے کھیتوں میں اٹھلاتی ہوئی پکڈنڈی پر چلنے لگا سامنے وہ شاندار محجد کھڑی تھی جسے قاضی انہ مسین نے اپنی جوانی میں بروایا تھا محجد کے سامنے میدان کے دونوں طرف ٹوٹے پھوٹے مکانوں کا سلسلہ تھا جن میں شاید کبھی بھسول کے جانور رہتے ہوں گے ڈیوڑی کے بالکل سامنے دو اونچے عام کے درخت ٹریفک کے سپاہی کی طرح چھتری لگائے کھڑے تھے ڈیوڑی کے دونوں طرف امارتوں کے بجائے امارتوں کا ملبہ تھا دن کے تین بجے تھے وہاں اس وقت نہ کوئی آدمی تھا نہ آدمزاد کہ ڈیوڑی سے قاضی صاحب نکلے میں نے سلام کیا جواب دینے کے بجائے وہ میرے قریب آئے اور جیسے ایک دم کھل گئے میرے ہاتھ سے میرا بیگ چھین لیا اور ہاتھ پکڑتے ہوئے ڈیوڑی میں گھس گئے تو راوی جب قاضی انہ مسین نے گھر پہنچا تو اس کی بڑی مہمان نوازی کی گئی اس کی بڑی عزت افضائی کی گئی اور اس کو وہی مہمان نوازی یاد آگئی جو کہ انیس سو سنتالیس سے پہلے جب وہ قاضی انہ مسین کی دعوت پر آئے تھے کیونکہ قاضی انہ مسین سے راوی کی استداری بھی ہے تو اس کی مہمان نوازی کی خاطر قاضی انہ مسین نے اب یہ کیا کہ اس نے وہ پیتل کا گھنٹا جو ہے وہ فروخت کر ڈالا یعنی کہ قاضی انہ مسین کے حالات مالی حالات جو ہیں وہ اب وہ نہیں رہے جو کہ تقسیم سے پہلے تھے مگر مہمان کی شان و شکت کو برقرار رکھنے کے لیے مہمان کا اعزاز اور اکرام کرنے کی خاطر انہوں نے اپنا قیمتی اساسہ اور سرمایہ بھی فروخت کر ڈالا مگر راوی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی وہ پیتل کا گھنٹا جو کہ ان کی ریاست کی علامت اور خودمختاری کے اعلان کے طور پر ایک صدی سے زیادہ عرصے سے مسلسل بجتا چلا آ رہا تھا تو رخصت کے وقت قاضی انہ مسین کی بیوی جسے دادی کہا گیا ہے وہ راوی کو مٹھائی اور گاڑی کے قرائے کے پیسے بھی لیتی ہے اور اس کو دس روپے پکڑاتی ہے اگر راوی لینے سے انکار کرتا ہے تو دادی اس وقت کہتی ہے غضب خدا کا تم زندگی میں پہلی بار میرے گھر آؤ میں تم کو جوڑے کے نام پر ایک چٹ بھی نہ دے سکوں میں بھئیہ تیری دادی فقیرن ہو گئی بھکارن ہو گئی تو راوی پر اس مہمان نوازی کا راز اس وقت فاش ہوتا ہے جب وہ گاڑی پر سوار ہو کر واپس جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں شاہ جی نام کا ایک بندہ ہے اس کی بھی گاڑی جو ہے وہ یعنی اس کا جو یکہ تھا جو اس کا تانگہ تھا وہ خراب ہو جاتا ہے تو شاہ جی جو ہے وہ اسی راوی کی جاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں اور شاہ جی کے ہاتھوں میں وہی پیتل کا گھنٹا تھا تو قاضی انہم حسین نے وہ گھنٹا راوی کی اچھی مہمان نوازی کی خاطر چند پیسوں کے عوض قاضی انہم حسین نے وہ گھنٹا جو ہے وہ راوی کی اچھی مہمان نوازی کی خاطر چند پیسوں کے عوض شاہ جی کے ہاتھوں فروخت کر ڈالا تھا تو پوری کہانی جو ہے وہ راوی دادی اور قاضی نا مسین کے گرد گھومتی ہے مگر اس پوری کہانی میں جو ہے وہ اصل چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہندوستانی تہذیب اور روایت کا جو ایک شعور ہے وہ اُبھر کر اس کہانی میں سامنے آتا ہے اور شرفہ کی بدحالی کا ذکرہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح تقسیم برسغیر کی وجہ سے بڑے بڑے شرفہ اور بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہیں وہ قسمہ پٹسی کا شکار ہوئے بدحالی کا شکار ہوئے اور مہمان نوازی کی جو ایک بڑی مضبوط اور بڑی قدیم روایت جو ہے وہ پائی جاتی ہے وہ بھی اس افثانے میں ہمیں نظر آتی ہے کہ مہمان کی عزت اور اس کے اکرام کی خاطر جو ہے وہ اپنے قیمتی سامان کو فروخت کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا اور اس کے علاوہ جاگردارانہ نظام کے خاتمے کی جو گونج ہمیں اس کہانی میں سنائی دیتی ہے وہ بھی بڑی افسوسناک ہے کہ تقسیم برسغیر کے باعث بڑے بڑے جاگردار اور ذمہ دار جو ہیں وہ اپنے مال سے جائدادوں سے جو ہے وہ محروم ہو گئے تو یہ تمام حالات و واقعات ہمیں اس افثانے میں نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہیں بڑے بڑے لوگ جب حالات کا شکار ہوتے ہیں تو وہ مہمان نوازی کی خاطر قیمتی ہے شرابی فروخت کر دیتے ہیں تو افثانے کی کہانی بڑی سیدھی سادھی ہے پلارٹ بڑا جاندار اور سیدھا سادھا ہے زبان سلیس اور سادھا ہے اور افثانے کے اختتام پر کاری کو نتیجہ خز نہیں کرنا پڑتا سوچنا سمجھنا نہیں پڑتا بلکہ مصنف نے خود ہی تمام نتائج جو ہے وہ بیڑے واضح انداز میں کاری کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور یہ ایک اچھے افثانے نویز کی خوبی ہے شکریہ